اللہ کے نبی نے پھر ان کو وہ ضرب لگائی جس نے ان کے دماغ کی چولوں کو ہلا کے لکھ دیا جب کہہ دیا یہ نہ سنتے ہیں نہ خود کو بچا سکتے گئے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا آفتا بدون من دون اللہ ما لا ينفوكم شیعون ولا يدركم افر لكم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دون اللہ اَفَلَا تَعْقِدُونَ اللہ کے پیغمبر کو دعوت دی ان لوگوں نے آؤ تم بھی ہمارے میلے میں آؤ وہ لوگ جب کبھی بھی کئی جانا نہ ہوتا اس وقت وہ ستاروں کو دیکھتے یوں لگتا جیسے ستاروں سے رہنمائی لے رہے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا فَنَدَرَ نَذَرَتَمُ فَنَدَرَ نَذَرَتَمُ فِنْ اُجْوْمِ فَخَالَ انی سخیر حضرت ابراہیم نے اوپر ستاروں پہ نظر ڈالی اور فرمایا میں تو بیمار ہونے والا ہوں اچھا آپ بیمار ہونے والے ہو تو چلو ہم چلتے ہیں جب وہ سارے گئے جنگل میں چلے گئے حضرت ابراہیم نہیں گئے آپ گھر میں رک گئے علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم تو توحید پرست تھے ان کو چلے جانا چاہیے تھا بیسے ہوتا ہے نا ہو جی چلے جاتے نا کہ ذرا دیکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے کئی لوگ آج کل بد مذہبوں کے اجتماعوں میں چلے جاتے ہیں مجلسوں کی رونک بن جاتے ہیں کہتے ہیں چلو جی تک آئیے اوکھی کر دے میں نہ سونے آنا تیرا جانا وہاں جائد نہیں ہے کیونکہ میرے نبی نے بڑا بادے فرمایا ہے لا تو جالے سوہم ولا تو آکے ڈھوم ولا تو شار بوہم ان گندے عقیدے والوں کی مجلسوں میں بھی نہ بیٹھو ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا پیٹھنا بند کر دو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ گئے کہ یہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں خدا کی لعنتیں برستی ہیں اور جب تم بھی وہاں جاؤ گے تم بھی لعنتوں کے حقدار ہو جاؤ گے اس لئے کوئی مسلمان کسی لعنت برستی جگہ پہ جانا پسند نہیں کرے گا مسلمان وہاں جانا پسند کرتا ہے جہاں ہر وقت اللہ کے انوار کی برکہ برس رہی ہوتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ چلے گئے فرمایا تَلَلَا اِلَا اَقِيدَنَّا اَسْلَامَكُمْ بَعْدَعَا تَلَلَا اَسْلَامَكُمْ بَعْدَعَا اے مُڑ کے آئے ہو اپنے خدامہ دا آل تکے ہو اے شاہ ٹکڑ پنجابی جو ملائے تھا مزہی کو جوہر ہے میں تمہارے بتوں کا آل کیا کرتا ہوں ذرا مُڑ کے تو آؤ وہ چلے گئے حضرت فرمایم علیہ السلام کہے دیکھا جناب آہا 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 کھانے پینے فلانیاں فلانا پڑے ہوئے ہیں آپ نے کھانا اٹھایا ہے ایک کے موں کے ساتھ لگا ہے کھاؤنا مَا لَكُمْ لَا تَعْقُلُونَ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو اتنے زیادہ یہاں دے گئے پڑی ہوئے ہیں کھاؤنا اچھا نہیں کھا سکتے آگے سے کوئی نہیں بولے مَا لَكُمْ لَا تَعْقُلُونَ وہ میرے نالگلہ کیوں نہیں کر رہے ہوئے ہیں پتہ تو یہ کر نہیں سکتے میں اسے باتیں کیوں نہیں کرتے ہو تو جب آگے سے جواب نہ آیا نا فَرَاغَ عَلَيْهِمْ دَرْبَنْ بِلْيَمِينَ تو فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ عَزِفْحُونَ آپ نے مارینا سٹیں تو سٹیں مار کے کیا کیا فَجَعَ لَهُمْ جُزَازَنِ إِلَّا قَبِيرَ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ عَرْجِعُونَ آپ نے سب کو کیا چکنا چور جو بڑا بدھ تھا اس کو چھوڑ دیا انہوں نے سارے بدھوں کو چورا چارا کر کے کوئی لڑا بڑے بدھ گئے کندے پہ رکھ دیا اچھے جب وہ واپس آئے حال بگڑا ہوا اپنے خداوں کو دیکھا کہنے لگے مَنْ فَالَوْلَوْا بِعَالِعَاتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ اے بڑا ظالم ہے کوئی جس نے سارے خداوں نے برا کام کیتا ہے ہمارے خداوں کے ساتھ پورا سلوک کی ہے کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کی ہے اللہ اکبر وہ بڑا ظالم ہے اے پتہ لگیا اے بدوائیاں مل دیا نے جدو بندہ راد کرے کہنے لگے سمینہ فتہ یذکرم بیچ میں سے بولے جن کو آپ نے فرمایا تھا مُڑ کیا ہو میں توڑا خداوانا لکرنا گیما کہنے لگے ایک جوان دیکھا گئے وہ ہمارے خداوں کے بارے میں کچھ در اچھی باتیں نہیں کرتا تھا اے جی جاؤ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا کے لائے اور آ کر کہنے لگے اے ابراہیم آپ نے ہمارے خداوں کے یہ آل کیا ہے آپ نے دیکھا کلڑا بڑے بودھ کے کندے پہ بل فالہ کبیروں بل فالہ کبیروں فاسلو من کانو یمتکون فرمایا ملزم بھی انسان میں کھڑا ہے اے آلہ قتل اس کے آتھ میں ہے کلڑا اس کے کندے پہ ہے اور مرے ہوئے یہ ان کو توڑے وہ پاس پڑے ان سے پوچھو ان کو کس نے مارا ہے اس سے پوچھو اس نے کیوں مارا ہے آگے سے کہنے لگے ابراہیم آپ بھی جانتے ہو یہ تو بول نہیں سکتے آئے آئے پیغمبر نے ماری نہ پھر ساٹھ توحید والی اللہ کے نبی نے پھر ان کو وہ ضرب لگائی جس نے ان کے دماغ کی چولوں کو ہلا کے لکھ دیا جب کہہ دیا یہ نہ سنتے ہیں نہ خود کو بچا سکتے گئے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اَفَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكُمْ شَيْعُونَ وَلَا يَدُرُّكُمْ اُفْفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَ لَا تَعْقِدُونَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اوہ لوگو جب یہ نہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں تو تم خدا کیسے بھاؤ ایسی چیزوں کو کیوں پوجھتے ہو جن میں نے نفع کی طاقت نہ نقصان کی طاقت اوہ توڑی تیوی توفے تیوڑیا اینا خدا ماں تیوی توفے افلا تاکلونو حقل کوئی نہیں توڑی اب آپ کو بتاؤنا چاہیے جب باطل لوگوں کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ تخریف پہ اتر آتے ہیں ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں دلیل کا جواب دلیل سے لے کے آؤ دلیل کے جواب کے مقابلے میں نہ گالی ہے نہ گولی ہے یہ باطل پرستوں کا پرانا طریقہ ہے لہذا دلیل کا جواب دلیل سے دو ہم دلیل سے کہتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل سے کہتے ہیں مرزا قدیانی لانتی تھا تم بدماشی مت کرو بے شک بے شک بے شک بے شک ہم دلائل سے کہتے ہیں تم اپنے اختیارات کا استعمال غلط مت کرو بدماشی مت کرو مان لو کہ آمنہ کے لال کے سوا جس جس نے بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ مردود ہے وہ مرتد ہے وہ لانتی ہے اور کچھ نہیں ہوا کہنے لگے اوہ پکڑو بھئی اس کو جلاو جلاو اس کو جلاو اس کو مانو اسے اگر تم اپنے خداوں کی جناب کچھ کرنا ہے تو اس کو قتل کرو اور ایسے کرو کہ اس کو کیا کرو آگ میں جلا دو اس کو جلا ڈالو تو چونکہ اس وقت کا اکمران کون تھا نمرود ظاہر ہے اتنا بڑا واقعہ ہوا نمرود کے سے غافل رہ سکتا تھا اس تک یہ پلین پہنچا اس نے آرڈر کیا جناب ابن عمل اسلام گرفتار ہو گئے آپ کو چالیس دن گرفتار کیا گیا اس دوران اس نے کہا جلا تو ان بیسے بھی سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ ہمارے خداوں کا دشمن ہے اس کو اتنے بڑے مجمع میں بڑے منچ پہ لے جا کر جلائیں گے تاکہ سب کے لیے عبرت ہو جائے یہ پتہ نہیں کہ اسی بڑے منچ پر ہمارے خداوں جھوٹے خداوں کا جنازہ نکلنے لگا ہے بڑے منچ پہ اس کو جلائیں گے چنانچہ آرڈر کیا اس وقت موجی بادشاہ ہوتے تھے اس نے آرڈر کیا اس نے کہا ایک طویل قسم کا بڑا چبوترہ بناو چار دی باری شروع ہو گئے چالیس دن لگے مزدور لگ گئے جناب اونچی چار دی باری اور چبوترہ بنایا گیا اوہ علی شان پھر اس نے آرڈر کیا کہ اس پڑے علی شان اس چبوترے اور چاہ دی باری کو لگڑیوں سے بھار دو پورا شہر گیا جنگلوں سے لگڑیاں کٹ کر لا رہے اور لاکر در ڈال رہے کتنے دن لگ گئے بولو بادرویات میں آتا ہے ایک سال باد میں آتا ہے چالیس دن لگ گئے وہاں لگڑیاں جمعہ کرنے پر چالیس دنوں کے بعد انہوں نے اس کو دیکھایا آنکھ جب بڑکتی گئی بڑکتی گئی جب اتنی زیادہ ہو گئی تو اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے شول آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اب اس پریشانی میں مبدلہ ہو گئے کہ یہاں رب اس کو اس کے اندر ڈالیں گے سے کیونکہ قریب جاتے ہیں خود جلتے ہیں چنانچہ شیطان انسانی صورت میں آیا کہنے لگا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں اس نے پھر یہ منجنیک والا جو سٹائل ہے نا یہ اس نے طریقہ بتایا کہ یوں کر کے دو ڈنڈوں کے درمیان کھینچ کے تو ان کو ڈال کے رسے مان کر ان کو کھینچ کے چھوڑو تو یہ مان جا کر گریں گے چنانچہ اللہ کے پیغمبر کو اس منجنیک کے انداز سے کوئی چیز تیار کر کے آپ کو دور سے بھینکا گیا کس میں آگ میں اللہ ابھی حضرت ورائیم علیہ السلام آگ کی طرف جانے لگے کس ہر کائنات کی ہر شے سہم گئی فرشتے پریشان ملائکہ کپ کپی تاریے رب کا خلیل آگ میں جلنے کے لئے پھینکا جا رہا ہے پرندے درند ہر چیز ہر چیز پریشان ہے رب کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے توجہ ہے بھئی توجہ ہے نا اللہ اکبر کچھ فرشتے آئے مالک تو ابراہیم پہ کرم فرما فرما جاؤ ابراہیم سے جا کر یہ کہو اللہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اے ابراہیم اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کر لیتے ہیں آپ مسکرہ فرما جس خدا کے نام پر ڈالا جا رہا ہوں وہ تم سے بڑا میرا مددگار ہے اتنے میں پھر فرشتے آئے اے ابراہیم بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ابراہیم اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کا سوال اللہ کی بارگا میں پیش کروں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سمالی علموہ بحالی فرمایا کہ میرے آل کو میرے سوال سے پہلے ہی وہ جانتا ہے جب وہ جانتا ہے تو اگر میں تجھے بیچ میں کیوں ڈال کے کہوں توجہ ہے نا یہ ایک دفعہ میں نے بیان کیا نیچے سے چھٹا گئی ممکن ہے میری تقریر کے بعد کوئی دو چار سپوڈنٹ کھڑے ہو جائیں وہ کہیں کہ جب آپ نے خود بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے درمیان کے واسطے کی ضرورت نہیں بھائی وہ نبی کا سٹیٹس ہے جبریل کی نبی کو کیا ضرورت ہے جبریل کی نبی کو کیا ضرورت ہے البتہ ہمیں نبی کی ضرورت ہے خود کو نبی کے درجے پہ نہ لے جاؤ یہ نبوت کا مقام اور منصب ہے کہ نبی کی توہید کا یہ تقاضہ ہے کہ اس کے اور خدا کے بیچ میں اور کچھ نہ ہے کیونکہ خدا کے بعد کہیں ان کے بعد کیا کہیے اور ایک جملہ بولا تھا ایک بزرگ نے اس نے کہا تھا نبیوں کو عبریل کی ضرورت نہیں جبریل کو نبیوں کی ضرورت ہے جناب عبریم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا جناب عبریم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا اللہ کریم نے آرڈر کیا آگ کو قرآن اس کو بیان کرتا ہے قُل نا یا نار کمونی بردو لیکن جب فرمائے وَسَلَامَا اتنی بھی تھنڈی نہ ہو کہ تیری تھنڈک کی وجہ سے جناب خلیل کو تکلیف پہنچے بلکہ سلامتی والی بن جا اب جناب خلیل آگ کے علاؤ کی اندر آئے ہیں آگ تھنڈی اور رئی ہے اللہ نے فرشتوں کو آرڈر کیا تو وہیں پر باغ بہار چمنستان بن گیا حضرت عبرائیم کے قریب ایک مونس آپ کا دل بہلانے کے لیے فرشتہ مقرر ہو گیا اللہ کا نبی آگ میں جا کر وہاں فرشتہ ذکرتا ہے اے خلیل آپ کیا کہتے گے آپ نے فرمایا سبحان ربی العالی سمجھ آئیے سمجھ آئیے کیا کہا سبحان ربی العالی میرا رب سبحان ہے اور وہ چھوٹا نہیں وہ عالی ہے شام ہوئی پرشتہ کہنے لگا آپ آگ میں نے کچھ چاہیں کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا سبحان ربی العظیم سبحان اللہ وَبِ حَمْدِهِ سبحان اللہ العلی العظیم المتعل کبیر مہربانی 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 پر نمرود کی دہتی ہوئی آگ میں سبحان ربی الاحلہ کا ورد کرنا سبحان ربی الازیم اور وہوا لا قل شین قدیر سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم کے وظیفے پڑنا یہ خلیل کی شان ہے چالیس دنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے کتنے ان چالیس دنوں میں جنت سے کھانا آتا رہا فرشتے جنت کا پانی کون بڑا جملہ بولنے لگا فرمایا جب تم دین کے معاملے میں سختیوں کو فیس کرنے کی قوت پیدا کرو نا پھر کھانے پینے کی فکر چھوڑ دو پھر کھانا بھی ادھر سے آتا ہے پانی بھی ادھر سے آتا ہے پھر سواریاں بھی ادھر سے آتی ہیں اللہ کا خلیل آگ میں کتنے پھر وعدت ہو رہی ہے پروٹوکول پہ فرشتے لگے ہوئے ہیں خلیل کیسے ہو اگلا جملہ بولنے لگا ہوں خدا کی قسم مزا جائے گا مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں سب سے ایش و اشرت والے دن کون سے تھے فرمایا وہ چالی جڑے جڑے گی پہ جگہ دا رہے ہیں فرما بیٹھے ہوئے تھے مہمانی پہ کھانے بھی آ رہے ہیں جنت کے پانی بھی آ رہے ہیں صبح و شام توجہ ہوئے فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں اور فرشتوں کا رب بھی پوچھ رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام سترہ ڈھارہ سال تک آپ بیماری میں مبتلا رہے ہیں جب سکھ گئے کسی نے پوچھ ہے اے اللہ کے پیغمبر ایوب بیماری چنگی تھی یا تندرستی آپ نے فرما بیماری چنگی تھی بیماری چنگی تھی وہ کیسے فرما صبح کو آواز آتی تھی ایوب کیسے ہو اس آواز کی لذت میں دن گزر جاتا تھا رات کو پھر آواز آتی تھی ایوب کیسے ہو اسی لذت میں شام رات ساری گزر جاتی تھی جب سے تندرست ہوئے ہیں وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں وہ لذتیں ملنا ختم ہو گئیں اللہ کے نبیوں کی شانیں ہی نرالی ہوتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کے اندر یہاں تک ہمارا آج کا چپٹر مکمل ہو گیا